موسیقی اسلام علیکم جیمینائز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ جو ویک ہے تقریباً یہ تھرڈ ویک ہے ایپرل کا اور عید سے پہلے میری آخری اپیسوڈ ہے رمضان سیزن میں جو میں تھوڑی شورٹ کر کے آپ کو بیان کروں گا تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے اینڈ آسٹروجیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اللہ تعالی اس عید پر آپ کو بہت خوشیاں دکھائے ایونٹ یہ ہے کہ بیس تاریکو سورج کو گرہن ہوگا جب گرہن ہو رہا ہوگا تو سورج آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ اینگل پر ہوگا لیکن سیم ڈی گرہن ختم ہوتے ہی سورج آپ کے ٹوالتھ اینگل پر آ جائے گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ سورج کے ٹوالتھ اینگل پر آنے سے ریلیٹڈ ہے آپ کو گرہن کے زیادہ اثرات نہیں آئیں گے اس کی دو وجوہات ہیں ایز اپروفیشنل یہ میں پرڈکٹ کر رہا ہوں گرہن کے اثرات کیوں نہیں آئیں گے ایک تو وہ آپ کے ٹوالتھ اینگل پر ہوگا ٹوالتھ اینگل بائی آربیٹل مومنٹ سب سے دور اینگل ہوتا ہے جو آپ کو منیمم ٹرابل دے گا دوسرا ہم رمضان سیزن سے گزر رہے ہیں یہ سیزن آف بلاسنگز یہ سیزن آف عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا ہے اور پاکستان میں ویسے بھی نظر نہیں آئے گا اور صرف ایک بریازم بریازم آسٹریلیا میں نظر آئے گا میں نے ویڈیو الگ بنا دی آپ ایک نظر اسے دیکھ لیتے گا لہٰذا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سورج کے ٹوالتھ اینگل پر جانے سے کچھ چھوٹی چھوٹی جرنل سی پرابلمز آئیں گی وہ پرابلمز اس نویت کی ہیں جیسے آپ ڈیسیجن لیتے ہوئے ڈیلے کریں بارویں گھر میں سورج کے اپیئر ہو جانے کی وجہ سے جیسے اگر آپ کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں تو وہ کچھ کامیاب ہو جائیں اور آپ کو کچھ نقصان پہنچائیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا الارٹ رہنا ہوگا منٹلی ادر وائز یہ تیس دن کا فیز ہے سورج ٹوالتھ اینگل پر سے صرف تیس دن تک گزرے گا بیس اپریل کو شروع ہوگا اور بیس مئی تک ہی چلے گا لیکن اس دوران ادر وائز آپ کے پلانٹس بہت اچھے ہیں ایک اور چھوٹی سی خبر یہاں اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری بھی آپ کے ٹوالتھ اینگل پر ہی ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ ٹربل میکنگ کر رہا ہے کہ آپ کے اپنی رولنگ ایبیلٹیز اور پھر سن سپورٹ دونوں ٹوالتھ اینگل پر ہو تو آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں تھوڑی وائیبریشنز آئیں گی نونڈیسائیزیب بیہیوئیر ایریٹیٹنگ موڈ جلدبازی حضول خرچی اس طرح کے فٹس آ سکتے ہیں تو اس کو آپ منیج کر لیجئے ریمیڈی بینڈ پر دے دوں گا بٹ پوزیٹیو چیز دیکھئے کہ بیس تاری کو سورج آپ کے ٹوالتھ اینگل پر جائے گا کچھ کمیاں لائے گا لیکن ویری نیکس ڈے اکیس تاری کو چاند تلو ہو جائے گا آسٹرولوجیکلی چاند شوال کا ہے عید کا چاند ہے تو عید ہوگی اکیس تاری کو چاند تلو ہوگا آسٹرولوجیکلی بٹ پاکستان میں روت حلال کمیٹی دیسائیڈ کرے گی ان کی شہادتیں اکٹھی کرنے کے اپنے طریقے ہیں تو میں بھی ایک دن آگے پیچھے ہو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا لیکن وہ خوشیوں کا ہی چاند ہوگا آپ کے لیے سپیرچالیٹی کا ہوگا بلیسنگز کا ہوگا رمضان میں جتنی آپ نے محنت کی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے آپ نے روزے رکھے صدقات کیے زکاة ادا کی یہ سب عبادتوں کا عجر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے الیونتھ ہنگل میں جوپیٹر آپ کے الیونتھ ہنگل میں جوپیٹر آپ کی نالیونتھ ہنگل تو آپ کی نالیج ہائی رہے گی اور جو سورج کے ٹویلتھ ہنگل یا مرکری کے ٹویلتھ ہنگل پر جانے سے مائنڈ میں ایرٹیشنز آ سکتی تھی وہ جوپیٹر سے رپیر ہو جائیں گی آپ اگر مریض نہیں ہیں اگر آپ سائکلوجیکلی نفسیاتی سینسٹیو آدمی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے والی لیکن اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے اپنے ڈیلی ڈیسیجنز کی وجہ سے اپنے ریلیشنشپ کی وجہ سے تو پھر آپ کو کچھ ٹربلز آ سکتی ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں کمزور ہیں لیکن کچھ چیزیں طاقتوری بھی ہیں جو ایک دوسرے کو بیلنس کر دیں گی اور آپ ٹربل میں نہیں جائیں گے سیٹرن آپ کے ٹیلتھ اینگل پر ہے وہ ایریا سیف ہے سیف زون کہلا سکتا ہے اس ایریا میں جو دل کرتا ہے کریے کوئی پرابلم نہیں آئے گی آپ کے لیے وینس آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے آپ کو اپنے رومانس آپ کو اٹیچمنٹ آپ کو اپنے پلیجر نہیں بھی بھی عید کی وجہ سے بہت وینس آپ کے لیے اگر آپ کے لیے کچھ ایموشنل بوسٹر کچھ نیو پیشن کچھ نیو انٹرسٹ آف لائف ڈیویلپ کر سکتا ہے یہ سب چیزیں موسٹلی فیوریبل ہیں بہت کم ہیں جن میں ایسے چانسز ہیں کہ آپ کو کچھ ڈیمیجز آئیں اگر فیوریبل رہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ ادر وائز ہی آپ کے لیے اتنا سامان ہو چکا ہے سامان معیشت سامان صحت سامان خوشیاں اتنا کچھ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت کچھ نیو فیل کہ آپ تھوڑے مرض کی طرف جا رہے ہیں آپ چیزوں کو منیج نہیں کر پا رہے نہ موڈ کو منیج کر پا رہے ہیں نہ ریلیشنز کو منیج کر پا رہے ہیں نہ ہیلتھ کو منیج کر پا رہے ہیں نہ مٹیریل سائیڈ کو منیج کر پا رہے ہیں تو دین آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ لاکسٹ اشرہ چل رہا ہے تو اس میں تاکراتیں میسر ہیں ان راتوں میں سورہ شمس ضرور پڑی ہے جس سے آپ کو ایکسٹرا جو ریوارڈز ہیں ایکسٹرا جو سپیرچول فیولز ہیں وہ مجسر آ سکیں گے اور جیمینائی ایمرل ایمرل کو اردو میں زمورد کہتے ہیں اس ایمرل کی سپورٹ سے جو نیگٹیو سائیڈ آف آسٹرالوجیکل ایونٹس ہیں وہ رپیئر ہو جائے گی تو سائنٹیفک ریمیڈی بھی ہو گئی سپیرچول ریمیڈی بھی ہو گئی تو آپ ریکاور ہو جائیں گے سو ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چیزیں سمودلی ہی چلتی رہیں گی یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی اب اگلے ہفتے سے رمضان اپنے اختتام کو ہے اگلی ویڈیو جو ہے وہ نارمل ڈیز میں آئے گی پھر اس میں زیادہ آپ کیوں تفصیل بیان کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا جیمینائیز آپ لوگوں کی دعائیں میرے لئے بہت قیمتی سرمایہ اسپیشلی ان رمضان سیزن اگلے ہفتے تک کے لئے اللہ نگے باہر